بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں حافظ احسان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامیک ٹیچر دوستو آج میں آپ کے لئے بہت ہی نایاب ویڈیو لے کے آیا ہوں لیکن سب سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بروقت اپ ڈیٹس مل سکیں تو دوستو آج کا میرا موضوع ہے فی انن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حیجن فی قبرہی بروحہی وجسادہی کہ حضور علیہ السلام کا روزہ انور میں اپنی روح مبارک اور جسد اکتس کے ساتھ زندہ ہونے کے بیان میں تو دوستو ہم اکثر جب درود و سلام پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں لوگ ہم سے اگر سوال کریں کبھی تم لوگ درود و سلام پڑھتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہو وہ اپنی قبرہ انور میں زندہ موجود ہیں اپنے جسد اکتس کے ساتھ تو ہم کہتے ہیں ہمارے باپ دادا یہ کام کرتے تھے تو ان کی طرف دیکھے ہم یہ کام کرتے ہیں ہمارے ستانوں نے ہمیں یہ سکھایا ہے جس کی وجہ سے ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم دلائل نہیں دے پاتے آج کیسے وڈیو میں ہم آپ کو وہ دلائل بتاؤں گا دوستو پہلی حدیث پاک میں آپ کو جو بیان کرنے لگا ہوں ابو دعوت کی حدیث پاک ہے کتاب السلات میں ہے باب فضل یوم الجمع و لیلت الجمع اس حدیث پاک میں حضرت عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک تمہارے دنوں میں سے جمعہ کا دن سب سے بہتر ہے اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی دن انہوں نے وفات پائی اور اسی دن سور بھی پھونکا جائے گا اور اسی دن ہی سخت آباز ظاہر ہوگی پس اس دن مجھ پر کسرت سے درود بیجا کروکیوں کے تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے تو صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا درود پاک آپ کے وشال کے بعد آپ کو کیسے پیش کیا جائے گا تو آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ نے زمین پر انبیاء کرام علیہ السلام کے جسموں کو کھانا یا کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے کو حرام کر دیا ہے اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بے شک اللہ بزرگ اور برتر نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ ہمارے جسموں کو کھائے تو دوستو نبیوں کے جسم قبروں میں موجود ہوتے ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں وہ ہمیں سنتے ہیں تو دوستو دوسری حدیث پاک میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ویڈیو آپ اینڈ تک لازمی دیکھئے گا کیونکہ اس میں بہت ہی اچھے اچھے دلائل میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن کے سن کر آپ خود حیران رہ جائیں گے دوستو یہ دلائل آپ نے پہلے بھی کبھی نہیں سنے ہوں گے اب دوسری حدیث پاک ابو دعوت کی ہے کتاب المناسق باب زیارت القبور کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے آپ ملائزہ فرما سکتے ہیں حدیث پاکی ہے عن ابی حریرت رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی بھی شخص مجھ پر سلام بیجتا ہے تو بے شک اللہ تعالی نے مجھ پر میری روح لٹا دی ہوئی ہے اور میری توجہ اس کی طرف مبذول فرماتا ہے یہاں تک کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں حضور فرما رہی ہیں کہ میں اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہوں اگر حضور قبر انور میں زندہ موجود ہیں تو وہ سلام کا جواب دیتے ہیں اس کے علاوہ دوستو اور کئی حدیث مبارکہ کے اندر یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضور اپنی قبر انور کے اندر زندہ ہیں وہ ہمارا سلام سنتے ہیں اور اس کا جواب بھی دیتے ہیں ایک اور حدیث پاک دوستو میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں دوستو اس حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہوں سے روایت ہے یہ حدیث پاک کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کر لی دوستو حضور فرما رہے ہیں کہ جس نے میری وفات کے بعد ظاہری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی گویا اس نے میری حیات میں میری زیارت کی ان احادیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج بھی زندہ ہیں کل بھی زندہ تھے اور ہمیشہ زندہ رہیں گے وہ قبر کے اندر موجود ہیں وہ ہمارا درود و سلام سنتے ہیں ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں بلکہ ہمارے عمال ان کے سامنے ہیں وہ دیکھتے ہیں اپنے ہر امتی کو دیکھتے ہیں ہر امتی سے وہ پیار کرتے ہیں دوستو جب حضور کا وصال ہوا تو صحابہ اکرام حضرت علی رضی اللہ عنہ یا غالباً حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب انہوں نے کہا کہ ہم حضور کا آخری مرتبہ دیدار کر لیں کہ حضور کے چہرے کو آخری دفعہ دیکھ لیں بعد میں ہم نے انہیں قبر کے اندر اتار دینا ہے تو جب انہوں نے پردہ ہٹایا سامنے سے حضور کا دیدار کرنا چاہا تو حضور کے لب حرکت فرما رہے تھے تو صحابہ نے بہت حیرار رہ گئی ہے دیکھ کر کہ حضور کے لب حرکت فرما رہے ہیں ایک شہابی نے نزدیک ہو کے کان لگا کے سننا چاہا کہ حضور کیا فرمانا چاہ رہے ہیں تو حضور فرما رہے تھے رب غفر لی اماتی دوستو حضور جب حضور کا وصال ہوا پھر بھی حضور کو اپنی امت کی فکر تھی اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے تھے کہ یا اللہ میری امت کو بخش دے وہ ہم سے اتنا زیادہ پیار کرتے ہیں تو ہم پر یہ لازم ہے کہ ہم بھی ان پر درود و سلام بھیجیں کسرت کے ساتھ بھیجیں اس چیز کا ہمیں بھی فائدہ ہوگا آخرت میں تو دوستو آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور میں آپ سے پھر ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اور بھی لوگ اس ویڈیو سے آپ ہی کی طرح فائدہ حاصل کرسکیں اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب پیجئے گا انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ جلدہ حاصل ہوں گے اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ